آج ہمارا یہاں پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو توہینے الیکشن کمیشن کا ایک مقدمہ شروع کیا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ اور میرے پہ اس کے خلاف ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کنٹیمٹ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے الیکشن کمیشن کو جو جیل ہے ڈیالا جیل ہے اس کو الیکشن کمیشن ڈیکلئر کرنا پڑے گا تب ہی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے تو اس پہ آج آرگومنٹس جو ہیں ابھی مکمل ہوئی ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریزرو کر لیا گیا ہے اس کے بعد جو اس وقت ویسے جو ملک کی صورتحال ہے دیکھیں جو ساری تھی تھی کہ عرب ورڈ عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہ پتہ نہیں عربوں ڈالر کے دھیر لگا دے گی پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا عرب دنیا میں پتہ چلا ہے کہ عمران خان کا بہت احترام ہے جو ویسٹ ہے اس کا رییکشن اب پاکستان میں آنا شروع ہو گیا ہے ایکانومی پاکستان کی جو ہے وہ دن بہ دن ڈیٹریئیٹ ہو رہی ہے اور اب ہم صرف ایک دھاگے سے بندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پیکج سے آج آئی ایم ایف کا پیکج ہمیں نہیں ملے گا تو ہمارا بالکل یہاں پہ ہم بالکل ہماری کمر ٹوڑ جائے گی معاشی طور کے اوپر لیکن اس طرح سے ملک نہیں چل سکتے ملک کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے اور کسی کے پاس بھی اس وقت ٹیک آل پوزیشن نہیں ہے میرے نظر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہی ہے اس کے علاوہ اس میں جو کمپلیکیشن ہے اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پاس بھی کوئی انڈ گیم نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کی جو لیڈرشپ کی اور حکمت عملی کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے جو ہیں وہ ہیں لہٰذا اس سارے معاملے کا جو ایک سمجھے کہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور پھر یہی بات ہوگی جو میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں کہ اس وقت طریقہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو اپنا اتحاد ہے اس کو فارمالائز کریں مولانا فضل الرحمن جی ڈی اے جماعت اسلامی سے ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی باقی تو بعد میں وہ کریں گے تو ساری اپوزیشن پارٹیز جن کا نقطہ نظر ہے کہ اٹھارہ طریقہ کو دھاندلی ہوئی آٹھ فروری کو دھاندلی ہوئی الیکشن کے نتائج بدلے گئے ان سب کو ایک پیچ کے اوپر لانا جو ہے وہ طریقہ انصاف کا کام تھا ابھی تک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب تک کامیاب نہیں ہو پا رہے سو جلسہ خود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جیسے حالات ہیں ویسے کنیت کر پا رہے سو بہت اہم ہے کہ اس وقت طریقہ انصاف کو کسی طور کے اوپر عمران خان کو ریلیف جو ہے دل تبدیل ہو جائیں گے یا وہ آپ سے جو ہے وہ کوئی بات چیز چرو کر دیں گے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ تو آخری حد تک جا کل جو عدد کانفرنس میں جس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو جیل میں صلوق ہو رہا ہے یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا دوسری طرف سے لہٰذا آپ اپنی سٹریٹیجی جو ہے اس کو تگڑا کریں آپ اپنے جو لوگ ہیں اپوزیشن الائنس ہے اس کو کٹھا کریں اور اس کے بعد حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک کی تیاری کریں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر لانے دوسرا فون ٹیپنگ پہ بڑے اچھکل چل رہی ہے پہلے عمران خان کے دور میں بھی وزیرا صاحب حسین لیپ سوئی پھر مریم نواز صاحب اکتری موسیم آفی مانگیں میری آڈی کوئی لیک ہوئی کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ فون ٹیپنگ جب مریم کی ہو رہی تھی تب بھی غلط تھی آج جو ہو رہی ہے تب بھی غلط ہے اور فون ٹیپنگ کے اوپر جو یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ آو ویو بھی نہیں لیا جا سکتا دیکھیں فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایجنسیز اور پولیس کر سکتی لیکن اس کے فیر ٹرائل ایکٹ کے اندر ایک پورا پروسس دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو حالت یہ ہے کہ یہ جو سیف سیڈیز بنے ہیں یہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جوڑوں کی وہاں پہ تصویریں اتارتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں آپ جب فون ٹیپنگ کا اتنا کھلے عام دے دیں گے تو یہ تو ایک بلیک میلنگ کی نئی انتہاؤں پہ پہنچ جائیں گے ہم عام آدمی سفر کرے گا اس کے نتیجے میں جو طریقہ کار فیر ٹرائل ایکٹ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے اس لیے یہ سرکلر ویسے ہی انکونسٹیوشنل ڈیکلیئر ہو جائے گا آپ کی جو ٹیپنگ اگر آپ نے کرنی ہے اس کے لیے جوڈیشل پروسس موجود ہے اس کے ذریعے ٹیپنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کو نہیں نکال پائے گی ان میں وہ اہلیت نہیں ہے اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے آپ کے سوال سے پہلے میں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا مولانا فغل و رمان این پی ابھی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ہم عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے مینڈیٹ واپس نہیں لے سکتے تو ہمیں اسٹیفے دے دینے چاہیے ہیں دیکھیں اسٹیفے تو دے نہیں ہیں ظاہرہ طریق انصاف نے اس پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں رہنا ٹائمینگ کی بات ہے ابھی یہ شاید ٹائمینگ نہیں ہے جب یہ الائنس بن جائے گا تحریک ناؤس ہو جائے کہ تو ظاہرہ طریق انصاف نے سب پارٹیز نے اسٹیفے دینے ہیں اس کے علاوہ جالی پارلیمنٹ کو کون مانے بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے وہی غلطی نہیں ہے جب پہلے ہم نے اسٹیفے دیئے ہیں اور جو اسمبلیاں توڑی ہیں آج طریق انصاف جو طریق انصاف کی جو پلٹیکل اس وقت مائٹ ہے وہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے ہے چھوٹے فیصل آپ نظام میں رہے بھی نظام کے خلاف نہیں لڑتے جو آپ نے کشمیر میں اور جی بی میں جہاں اسمبلیاں نہیں توڑی وہاں آپ دیکھ لیں آپ کی پارٹی کا کیا حشر ہوا سو یہ عمران خان یہ بڑے فیصلے کر سکتے تھے اور ہم جب اسمبلیوں سے باہر آئے نظام سے باہر آئے تو آج اسی فیصد جو پاکستانی سٹیزن ہے وہ طریق انصاف کے پیچھے کھڑا ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو روٹین کی پالٹیکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان روٹین کی پالٹیکس نے کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ موجودہ قیادت کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا